ہزاروں سال نرگش اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا علامہ اکبال کا یہ شیر جامیہ ملی اسلامیہ پر ایک دم سٹک بیٹھتا ہے کیونکہ جامیہ ملی اسلامیہ کو استحابیت کرنے والے ستنترتہ سینانی اس کو استحابیت کر کے چلے گئے ہیں اب ہمارے سماج کو ہمارے چمن میں ایک دیدہور پیدا ہو گیا ہے جس کے ذریعے سماج کے سٹوڈین اور چھاتر اپنے سپنوں کو ساکار کر سکتے ہیں کیونکہ جامیہ ملی اسلامیہ ایک ایسے یونیورسٹی ہے جس نے بہت کم سمیں میں بہت اچھا اور سرشیٹ اسٹھان پایا ہے میں بات کر رہا ہوں دلی کے اکھلا میں استحابیت جامیہ ملی اسلامیہ کی جو آج اپنے 102 واسطہ پر دیوسمان آ رہا ہے یہاں پر چھاتر ملجوش خروش کے ساتھ اپنے سنترتنا سینانیو کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو مل کر مبارک بات دے رہے ہیں جیسا کی آج صبح سمبودن میں یہاں کے پروکتہ نے بتایا تھا کہ جامیہ ملی اسلامیہ میں اپنا یوگدان دینے والے مختار انسان نقوی جو اپنے پاس موٹر سائیکل یا موٹر وہان یا سکوٹر کہہ سکتے وہ رکھتے تھے اور وہ بھارت کے چند لوگوں پر ہی تھا انہوں نے اس یونیورسٹی کو اپنا یوگدان دیا اور یہ یونیورسٹی سماج کو سمارپیت کر کر چلے گئے اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کس یونیورسٹی کو ہم کس اسطحان تک لے آتے ہیں یہاں کی خوشبو کو اور یہاں کی جو رنگ و رونت ہے اس کو کتنا قائم رکھ پاتے ہیں جامیہ ملی اسلامیہ کے شاتر آج یہاں پر یہاں کی اپلابزیوں کو گنا رہے ہیں اور یہاں کے جو ایک سرشریشنیاں کا واتفرن ہے اس کے گھڑگان اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت جامیہ ملی اسلامیہ میں سانسکرٹی کاریکرم چل رہے ہیں جیسے ڈانس، گانا، کیویز، نات وغیرہ اور صوبہ یہاں پر پروفیشن نظم آکتر نے اپنے یہاں بائیس یوپی ایسٹی جو جامیہ کا آرسی ہے اس میں بائیس لوگ بائیس اسٹوڈینٹ جو سلیکٹ ہوئے ہیں یوپی ایسٹی میں ان کو سمانت کیا تھا جو بارہ لوگ ہیں پی ایم پردان مطری کی طرف سے ایک ریسرچ فیلوشپ ملتی ہے اس ریسرچ فیلوشپ میں جامیہ ملی اسلامیہ کے بارہ پی ایسٹی سٹوڈینٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے ان کو پروفیشن نظم آکتر نے سمانت کیا اور تمام ایسے اپلوپدیوں کو یہاں پر نظم آکتر نے گنایا جو جامیہ ملی اسلامیہ کے اب تک رہی ہے